مانا والا میں پتنگ بازی اروج پر انتظامیاں خموش اور لمبی تان کر سو گئی ہر طرف رنگ برنگی پتنگیں ہی نظر آ رہی ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں مزید محمد ادنادانی کس رپورٹ میں جانتے ہیں مانا والا میں بھی پتنگ بازی اروج پر ہے ہر طرف آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں ہی نظر آتی ہیں مگر انتظامیاں نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی اور کسی بڑے سانے کا انتظار میں ہے آئے روز کسی نہ کسی ماں کا بچہ حال سے کا شکار ہو جاتا ہے مگر کون نوٹس لے گا انتظامیاں کی مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ پتنگ بازی کو روکے مگر افسوس آپ دے سکتے ہیں کہ مانا والا میں پتنگ بازی کا سلسلہ بہت روج پر ہے اور اس معاملے میں سرکاری دفتران کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کھیلوں میں بہت سارے کھیل ہیں جیسا کہ یہ کرکٹ ہے بچوں کے لیے بیڈمنٹن ہے تو یہ والدان کو بھی چاہیے کہ اس بارے بچوں کو گائیڈ کریں اور مانا والا میں پہلے بھی کافی جانے جا چکی ہیں قیمتیں جانے ہمارا یہی اپیل ہے کہ بڑے عہدے سے سرکاری دفتران سے کہ یہ اس بارے میں ایکشن لیا جائے تاکہ بچوں کی جانے سیف رہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کی ہے خطارہ مانا والا میں پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف اور یہ ایکشن لیا جائے تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچے سارے کہ کیمرہ ٹیم کے امراہ محمد ادنان دانی مانا والا